موسیقی السلام علیکم دو بہر خبرنامے میں آپ کا خیر مقدر میں ہوں واجد اللہ خان سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرکیوں ملازمین کے خلاف حکومت کے مبینہ انتخابی رویے پر کلیکٹریٹس کا گھیراو جونئر ڈاکٹرز کی ہر تال ساتھ میں دین میں داخل زلا گنٹور میں دو لاریوں میں تصادوں میں ایک شخص ہلاک خان کی سکول کی ٹیچر کے ساتھ کرسپونڈنٹ نے کی دس ترازی کی کوشش عمار پرپرٹیز معاملے میں ملزم بی پی آچازہ کے مختلف طبی معنی کروائے گئے اور ملزم مہتداروں کے خلاف قانونی کاروائی کو حکومت تین ماہ میں منظوری دے سپریم کورٹ کی ہدایت اب خبریں تفصیل سے عمار پرپرٹیز معاملے میں ملزم نمبر ایک بی پی آچازہ کے آج مختلف طبی معنی کیے گئے سی بی آئی کے عہدداروں نے انہیں دلکشا گیسٹ ہاؤس سے پنجا گھٹا میں واقع سی جی ایچ ایس دواخانہ متخل کیا جہاں ڈاکٹروں نے ان کے مختلف طبی معنی کیے واضح رہے کہ سینئر آئی ایس عہددار بی پی آچازہ کو عمار پرپرٹیز معاملے میں مبینہ بدنوانیوں پر سی بی آئی نے کل گرفتار کیا تھا رکنے پارلیمیٹ کلپا وائی ایس جگن مہنڈی کے غیر محسوب اساساجات کیس کے ملزم ویجے سائی ریڈی کی عدالتی تحویل میں سی بی آئی کی عدالت نے چودہ فروری تک توسیح کی ہے سی بی آئی کے عہدداروں نے آج صبح انہیں نامپلی کی خصوصی سی بی آئی عدالت میں پیش کیا سی بی آئی کے عدداروں نے ان کی درخواست زمانت پر اپنا جواب داخل کیا عدالت نے عدالت نو فروری کو اس کی سماعت کریں گی ملازمین کے خلاف ریاستی حکومت کے انتخامی رویہ پر بطور احتجاج تیلنگانہ کے مختلف علاقوں میں آج کلیکٹریٹس کے گھیراؤ کا پروگرام منقد کیا گیا صدرنشین تیلنگانہ سیاسی مشتری کا مجلس عمل پروفیسر کودنڈارام نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے انہوں نے حدرباد کے معصیوہ تمام ازلام میں احتجاجی پروگراموں پر زور دیا انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ طلبہ پر آئید مخدمات واپس لیے جائیں یانم کے ڈی آئی جی نے کہا ہے کہ یانم میں سیرامک کمپنی کے نائب صدرنشین چندر شکھر کی موت پر قتل کا مخدمہ درج کر لیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس قتل کے واقعے کے ذمہ داروں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا واضح رہے کہ یانم کی اس فیکٹری میں ورکرز نے مبینہ طور پر کمپنی کے نائب صدرنشین کا خطل کر دیا تھا تیروپتی میں خانگی سکول کی ٹیچر کے ساتھ کرسپانڈنٹ نے دست درازی کی کوشش کی بتایا جاتا ہے کہ رائل سیما سکول میں میٹس کے ٹیچر کے طور پر سری لکشمی خدمات انجام دیتی ہے سری لکشمی نے الزام آیت کیا کہ پرنسپل کی غیر موجودگی میں کرسپانڈنٹ نے اس سے دست درازی کی کوشش کی اس واقعے کے خلاف ویجے لکشمی کے رشتہ داروں نے سکول پہنچ کر احتجاج کیا اور کرسپانڈنٹ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ان احتجاجیوں نے سکول میں توڑ پھڑ کی بھی کوشش کی زلہ گنٹور کے داچ پلی میں دو لاریوں میں تسادم کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا اور دو زخمی ہو گئے یہ واقعہ کل رات پیش آیا پولیس نے اس سلسلے میں مخدمہ درچ کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ویسار کانگریس پارٹی کے خواہد امباتی رام بابو نے امبیٹ کر کے مجسموں کو نقصان پہنچانے کے واقعات کے لیے تلگو دشم کو ذمہ دار قرار دیا ہے انہوں نے سلسلے میں تلگو دشم سربرا چندر بابو نائیڈو کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جونئر ڈاکٹرز کی ہرتال ساتویں دن میں داخل ہو گئی ہے اس ٹائی فنڈ میں اضافہ اور دیگر مطالبات پر جونئر ڈاکٹروں نے اپنی ہرتال میں شدت پیدا کر دی ہے ان ڈاکٹروں نے ان کے مسائل کو نظرانداز کرنے کا حکومت پر الزام آئیت کیا ہرتالی کیم پہنچ کر ٹی آر ایس خائد حریش راو نے ہرتالی جونئر ڈاکٹرز کی بھوک ہرتال کی مکمل تائید کا اعلان کیا ان بھوکرتالی ڈاکٹروں کی شگر کی سطح میں کمی واقع ہوئی ہے ان ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ مشاورت کے نام پر حکومت وقت ضائع کر رہی ہے اضافی عجرتیں فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے زلہ عادل آباد میں آنگن والی ورکرز نے کلیکٹریٹس کا گھیراؤ کیا ان ورکرز نے برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت ترقی اور اضافی شدہ عجرتیں فراہم نہ کرتے ہوئے انہیں حراسان کر رہی ہے ان ورکرز نے احتجاج میں مزید شدت پیدا کرنے کا انتباہ دیا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ملزم عہدداروں کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کے لیے اندرون تین ماہ منظوری دے اگر اس کے لیے لیگل آثورٹیز سے مشاورت کی ضرورت ہو تو حکومت اس کے لیے چار ماہ میں منظوری دے سکتی ہے تاہم سپریم کورٹ نے عہدداروں کے خلاف کاروائی کو منظوری کے لیے رہنما یا نہ خطوط وضع کرنے کا معاملہ پارلیمنٹ پر چھوڑ دیا ہے عدالت عظمہ نے اپنا فیصلہ جنتہ پارٹی کے سربراہ سبرمنیم سوامی کی جانب سے داخل کردہ درخواست پر دیا اپنی درخواست میں سوامی نے کہا تھا کہ ٹو جی کیس میں اے راجہ کے خلاف قانونی کاروائی کی منظوری کے لیے وزیراعظم کے دفتر نے سولہ ماہ کا وقت لیا تھا صدر پی سی سی بوچسا ستن آرائنہ نے کہا ہے کہ انہوں نے وزیراعظم ڈاکٹر من مہن سنگھ سے ملاقات کے دوران ریاست کی تازہ سیاسی صورتحال اور دیگر مسائل پر باتچیت کی اے پی بہون میں میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست میں پاور پلانٹس آٹی سی کے مسائل اور جواہر لال نہرو قومی شہری تجدیدی مشن سے فنڈز کی فراہمی پر تجدیدی پر بھی زور دیا گیا انہوں نے کہا کہ ریاست میں برقی پلانٹس کے قیام کے لیے حاصل کی جانے والی جاہدادوں اور متاثرین کو معاوزے کی فراہمی کے مسائل پر بھی باتچیت کی گئی پر بھی زور دیا گیا انہوں نے کہا کہ ریاست میں پاور پلانٹس آٹی سی کے مسائل پر بھی باتچیت کی وہ آج اس وقت تلخ تجربے کا سامنا کرنا پڑا جب وہ جونئر ڈاکٹروں کے مسائل پر چیف نیسٹر سے نمائندگی کے لیے کیمپ آفیس گئے تھے سیکیورٹی کے اہداداروں نے انہیں روک دیا اور ان کی کار کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جس پر وہ سیکیورٹی اہداداروں سے علچ پڑے انہوں نے اس واقعے پر برہمی ظاہر کرتے ہوئے اسے قانون ساز کانسل کی بیزتی قرار دیا انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے خلاف وہ بجٹ سیشن کے پہلے دن کانسل کے آہتے میں احتجاج کریں گے ویرہ بدرہ راؤ نے کہا کہ وہ چیف نیسٹر سے پیروی کرنے نہیں گئے تھے بلکہ جونئر ڈاکٹروں کے مسائل سے چیف نیسٹر کو واقف کروانے کیمپ آفیس گئے تھے سی بی آئی کے جوائنٹ ڈیریکٹر لکشمی نارائنہ نے چیف سیکریٹری پنکچ دیودی سے ملاقات کی سمجھا جاتا ہے کہ لکشمی نارائنہ نے سینئر آئی ایس اہدادار بی پی آچاریا کی گرفتاری اور اس کیس میں پیشرف سے چیف سیکریٹری کو واقف کروایا انہوں نے اس کیس کی تفصیلات سے بھی چیف سیکریٹری کو واقف کروایا لکشمی نارائنہ نے بعد ازاں سانفیوں سے باتشیت کرتے ہوئے سی بی آئی کی جانب سے کسی بھی ملزم کو نشانہ بنانے کی تردید کی انہوں نے کہا کہ سی بی آئی نے کسی پر بھی تھرڈ ڈگری کا استعمال نہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ تھرڈ ڈگری دے نے میڈیا کی تلات کی پی آئی بی سے شکایت کی گئی ہے رکنے پارلیمنٹ کڑپا وائی ایز جگن مہنڈڈی نے ہرطالی جونئر ڈاکٹرز کے کیمپ پہ پہنچ کر یگانگت کا اظہار کیا انہوں نے وائی ایس آر کانگریس پارٹی کی جانب سے ہرطال کو مکمل تائید کا اعلان کیا اور کہا کہ ان کے برسر اختیار آنے کے دوسرے ہی دن جونئر ڈاکٹرز کے مطالبات کی تکمیل کے لیے وہ فائل پر دستخط کریں گے اتراکھن اور پنجاب میں رائے دہی مکمل ہونے کے ساتھ ہی تمام سیاسی جماعتوں نے اب اپنی توجہ اتر پردیش کی طرف منتقل کر دی ہے جہاں آٹھ فروری سے سات مرحلوں میں انتخابات ہوں گے ریاستی اسمبلی کی چار سو تین نشستوں میں پہلے مرحلے میں پچپن نشستوں کے لیے رائے دہی ہوگی سیاسی جماعتوں نے تفصیلات کے ساتھ اپنی انتخابی پروگرام وضع کیا ہے تاکہ ان کی جماعت کے قائدین کی تمام حلقوں تک رسائی حاصل ہو سکے قومی جماعتوں کو ریاست میں انتخابی مہم کے دوران چالیس سرکردہ قائدین کو میدان میں اتارنے کی اجازت دی گئی ہے جبکہ تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کو انتخابی مہم چلانے کے لیے بیس سرکردہ قائدین کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے گھر اور شدید سردی کے بعد ریاست میں موسم کی بہتری کے ساتھ ہی انتخابی مہم میں بھی کافی تیزی آ گئی ہے چالیس سے زائد ہیلیکاپٹر اور تقریباً پندرہ تیارے سیاسی خائدین کو رائے دہندوں تک پہنچانے کے کام میں مصروف ہیں بی جے پی خائد شاہنواز حسین نے امید ظاہر کی ہے کہ ان کی پارٹی اتر پردیش کے انتخابات میں کامیہ بھی حاصل کرے گی انہوں نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی اتر پردیش میں بہتر اور صاف ستری حکومت بنائے گی انہوں نے کہا کہ کانگریس ایس پی اور بی ایس پی دہلی میں حلیف جمعاتے ہیں اور اتر پردیش میں یہ جمعاتے اپنے طور پر انتخابات میں حصہ لیتی ہیں انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کے عوام کو بہتر حکمرانی صرف بی جے پی دے سکتی ہے امریکی پاکستانی تاجر منصور ایجاز نے کہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودری ان کی سلامتی سے متعلق یقین دہانی کروائیں گے تو وہ میمو اسکینڈل کے معاملے میں گواہی دینے کے لیے پاکستان آنے تیار ہیں وہ اس اسکینڈل میں اصل ملزم ہیں قبل ازی سپریم کورٹ نے ایجاز کی اس اپیل کو مسترد کر دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کمیشن کو ہدایت دی جائے کہ پاکستان سے باہر ان کا بیان ریکارڈ کرے عدالت نے کہا ہے کہ کمیشن کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ایجاز کا بیان پاکستان سے باہر ریکارڈ کرے یا انہیں پاکستان طلب کرے سپریم کورٹ نے امریکہ کے لیے پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی پر سے بیرونی سفر پر آئید پابندیاں ختم کر دی ہیں سپریم کورٹ نے کمیشن کو میمو اسکانڈل کی جانچ مکمل کرنے کے لیے مزید دو ماہ کا وقت دیا ہے واضح ہے کہ کمیشن کی مدت آج ختم ہونے والی تھی چیف جسٹس افتخار محمد چودری کی قیادت والی بینچ نے تیز ڈیسمبر کو کمیشن کی تشکیل عمل میں لائی تھی فلسطینی خائدین نے اسرائیل پر ممکنہ باتچیت کی ناکامی کا الزام آیت کیا ہے اس کا مقصد دوبارہ امن باتچیت شروع کرنا تھا فلسطینی خائدین نے کہا ہے کہ انہوں نے مغربی کنارہ اور غازہ پٹی میں فلسطینی مملکت کے قیام کے بارے میں متبادل طریقے تلاش کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا تاہم باتچیت بغیر کسی پیشرفت کے پچیس جنوری کو اردن میں ختم ہو گئی فلسطین کے صدر محمود عباس نے عرب ممالک کے سربراہوں سے باتچیت کی تجویز پیش کی ہے فلسطین کے ساتھ دوہزار دس کے آخر میں امن مذاکرات شروع کیے گئے تھے جس میں اس بات کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ اسرائیل عرب مشرقی یورشلم کے بشمول مغبوضہ مغربی کنارہ میں بستیوں کی تعمیر موت تلک کر دے گا عباس نے مطالبہ کیا تھا کہ اسرائیل دوبارہ باتچیت سے خبل ان اراضیات کو فلسطینی مملکت کے حوالے کرنے راضی ہو جائے امریکی وزیر خارجہ ہلاری کلنٹن نے اخوام متحدہ کے سلامتی کاؤنسل سے شام میں جاری تشدد کو نظرانداز نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے سیاسی منتخلی کے لیے عرب لیگ کے منصوبے پر عمل آوری پر زور دیا ہے انہوں نے اخوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل سے شام کے خلاف جلد کاروائی کی اپیل کی ہے انہوں نے شام کی حکومت پر یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ عالمی برادری شام کی کاروائیوں کو امن اور تحفظ کے لیے خطرہ مانتی ہیں انہوں نے کہا کہ فرانس اور برطانیہ کے وزراء خارجہ اور عرب لیگ کے سربراہ کے ساتھ مل کر روس پر دواؤ ڈالنے کے ساتھ ساتھ موثر اقدام پر زور دیا جائے گا ممبئی میں ادنان پیٹرو والا قتل کیس میں ملزم چار افراد کو مخامی عدالت نے بری کر دیا ہے کمسین ادنان کو دوہزار ساتھ میں اس کے دوستوں نے مبینہ طور پر اغوا کر کے حالہ کر دیا تھا سیشن عدالت نے ان چار نوجوانوں کو ثبوت نہ ہونے اور استخداثہ کی طرف سے ان کے خلاف مخدمات ثابت نہ کرنے کی بنا پر بری کر دیا ہے موسم اور آفات سماوی کے موضوع پر نئی دھیلی میں محکوم موسمیات کی جانب سے سمینار کا احتمام کیا گیا محکوم موسمیات کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایسی تقنیق پر کام کیا جا رہا ہے جس سے آفات سماوی کی معلومات مناسب اور صحیح ہوگی انہوں نے کہا کہ سہولت سے محکوم کو کافی مدد حاصل ہوگی باغبانی کے شعبے میں نوجوانوں کو روزگار کی طرف راغب کرنے کے مقصد سے مغربی بنگال کے سلیگوڑی علاقے میں پھولوں کی نمائش کا احتمام کیا گیا محکوم باغبانی نے اس نمائش کا احتمام کیا جہاں تقریباً سو اخصام کے پھول رکھے گئے ہیں اور نوجوانوں کو پھولوں کی زراعت کے بارے میں معلومات فراہم کی جا رہی ہے اس نمائش میں پھولوں کے تقریباً پچاس سٹالس لگائے گئے ہیں یہاں رکھے گئے پھولوں اور پودوں میں سکم کے پھول بھی شامل ہیں جو عوام کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں ہندوستانی پھولوں کی مانگ ملک اور بیرون ممالک سال پر رہتی ہے اسی لئے پھولوں کی کھیتی کا مناسب بندبست کر کے روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں آخر میں اہم سرخیاں ایک بار پھر ملازمین کے خلاف حکومت کے مبینہ انتخابی رویے پر کلیکٹریٹس کا گھیراؤ جونئر ڈاکٹرز کی ہرتال ساتھ میں دن میں داخل زلا گنٹر میں دو لاریوں میں تصادوں میں ایک شخص سلاک خان کی سکول کی ٹیچر کے ساتھ کرسپونڈنٹ نے کی دس ترازی کی کوشش عمار پرپرٹیز معاملے میں ملزم بی پی آچاجہ کے مختلف طبی معنی کروائے گئے اور ملزم مہتداروں کے خلاف قانونی کاروائی کو حکومت تین ماہ میں منظوری دے سپریم کورٹ کی ہدایت اسی کے ساتھ ہی دو پہر خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے ودافیس